فرمائیے کہ منافق کسے کہتے ہیں وہ منافق کی نشانی کیا ہے دیکھیں مولانا ماجز صاحب منافقین کی جو ہمیں حدیث شریف سے نشانی ملتی نہ ہوئے چاہ رہے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے اندر تین خصلتیں پائی جاتی ہیں پہلی کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوڑ بولتا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہی خلافی کرتا ہے تیسری جب اس کے پاس وہ آماندت رکھوائی جاتا ہے وہ خیانت کرتا ہے اگر ہم اس میں آشرے میں دیکھیں تو جو پہلی بات ہے نا کہ جب وہ بات کرتا ہے جو جھوڑ بولتا ہے یہ دیکھیں ہمارے جو اکثر میں معاملات ہو گئے ہیں مثال کی طور پر ہم کسی گھر میں بیٹھے ہیں نا اور ہم آپ فون آ رہے ہیں کہ یار آپ تہاں پر ہو تو ہم اس کو بولیں گے کہ ہم دوسرے ہم فائلہ سٹار پر ہیں ہم فانا چوک پر ہیں فانا چوک پر ہیں یہ بھی قسم کا جھوڑ ہو گیا جو ہمارا عمومی طور پر بولا جاتا ہے دوسری جو نشانی ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرے وعدہی خلافی کرے اب کوئی کسی سے کرز لے رہا ہے ایک زبان پر کرز لے رہا ہے کہ زبان دے رہا ہے میں آپ کو اس فانا تاریخ کو کرز دے دوں گا اور وہ کرز نہیں دے رہا وعدہی خلافی کر رہا ہے دو تین دن دو تین دن دو تین دن بڑھا کے دے رہا ہے اور باقی بھی اس سے ہر کوئی آگا ہے الحمدللہ اہل علم اس چیز سے آگا ہے کہ منافقین کے بارے محضور نے کیا مثال دی ہے اہل علم الحمدللہ اس سے آگا ہے تیسری چیز ہے جب اس کو امانت رکھا جاتی ہے وہ خیانت کرتے ہیں امانت میں خیانت یہ چیز نہیں کہ مثال کی طور پر یہ آپ نے میرے پاس کتاب رکھائی میں نے اس کو رکھ لیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے اس کو کہ میں نے آگا چھپا لیا میں نے بولا نہیں ہے آپ نے بھی امانت دی میں نے چھپا لیا میں نے بولا نہیں ہے چھوڑی بھی خیانت بھی مگر ایک امانت میں خیانت ایک اور طریقے سے کی کہ طور پر مجھ سے کوئی آکے دل کی بات کرے اپنی کے یار میرے ساتھ یہ فلاں والا مسئلہ ہو گیا تو آپ کسی کو بتانا نہیں تو اس نے یہ میرے پاس بطور امانت رکھوایا اور اگر میں سب میں جا کے بتاتا ہوں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی اور آپ سوچیں کتنا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں یہ بیماری کتنی بڑھ گئی ہے اور چوتی جو خصلت بتائی تھی اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی چوتی نشانی ہے کہ وہ جب بھی جھگڑا کرے تو وہ گالی دے اب دیکھیں گالی روڈ روڈ پہ گالی اب کوئی گاڑی والا غلطی سے آکے اگر یوں بھی کر دے نا یہ گاڑی یوں جا رہی ہے یوں بھی کر دے تو اس پر بھی گالی اب بات بات پہ گالی دی جا رہی ہے منافقت ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے تو جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں سامائی اس سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم چار خصلتوں میں سے ہمیں سامائینا کوئی خصلت تو نہیں ہے اگر کوئی خصلت ہے تو پھر ہم کو بچنا چاہیے اللہ رب العزت عامل کی توفیق اتفا